ہائے ابریمان کیسے ہیں آپ امید کرتا ہوں سب فٹ فارڈ ہیں اگر کوئی پریشان یا کوئی بیمار ہے تو لائنگ کی پریشانی دور کرے تو دوستو آج میں آپ کو کراچی کی مشہور ایسکرم کو بارے میں بتاؤں گا اور یہاں کی سیر بھی کراؤں گا ان کے دام اتنی زیادہ کم ہے کہ بندہ ساٹھ بے میں پیٹ بڑھ کے ایسکرم کھا سکتا ہے تو ناظرین آج یاکتہ بات نمبر چار میں ساوی نلی بریانی کا افتتا ہے اور یہاں پہ بہت دیرونک نہیں ہے یہاں پر بائیون کی آفر بھی موجود ہے تو دوستو کراچی شہر کو روشنوں کا شہر بھی کہا جاتا ہے آپ خود بھی دیکھ لیں تو دوستو پچھلی بار جب میں یہاں آیا تھا یہاں پہ کافی لیٹنگ کی گئی تھی اب نہیں ہے مزہ نہیں آرہا لیٹنگ ہونی چاہیے تو دوستو یہ ہے کراچی کا حسین آباد جہاں پہ بہت سے ریسٹورنٹ موجود ہیں اور آپ کو مزے مزے کے کھانے ملتے ہیں کراچی ایس کریم بھی اسی علاقے میں موجود ہے اس ٹیم میں کراچی کے علاقے حسین آباد میں موجود ہوں یہاں پر ایس کریم کی بہت سی دکھانے موجود ہیں مگر کراچی کے لوگ کراچی ایس کریم کھانا کیوں پسند کرتے ہیں یہ میں آپ کو آگے جل کے بتاتا ہوں حسین آباد میں کراچی ایس کریم کی دو دکانیں موجود ہیں رش زیادہ ہونے کے وجہ سے کسٹمر دوسری دکان کی ایس کریم کھاتے تھے جس کی بنا پہ انہوں نے دوسری برانچ کا استطاق کیا دونوں کا ذائقہ سیم ہے اور پرائز بھی ایک ہیں کراچی ایس کریم کے پرائز اتنے زیادہ کم ہے کہ بندہ ساٹھ روپے میں پیٹ بڑھ کے ایس کریم کھا لیتا ہے یہاں پر فیملی کے بیٹھے کا انتظام بھی موجود ہے کچھ لوگ روڈ پہ کھڑے ہو کر ایس کریم کھاتے نظر آئے آنکھیں بھی تھنڈی اور پیٹ بھی تھنڈا ہم نے کراچی ایس کریم مزے لے لے کر پیٹ بڑھ کے کھائی دو سو روپے میں بچوں کو انجوائے ہو گیا کراچی ایس کریم کھانے کے بعد ہم پہنچیں شالکہ پانچ شاب جو کراچی ایس کریم کے باری موجود ہے یہاں کا پانچ جو کھائے گا وہ چھنگلالہ بن جائے گا اگر آپ حسین آباد لائیں تو ات دکان کا پان کھانا مت بھولئے گا کراچی ایس کریم پور شالکہ پان کھانے کے بعد ہم نے سفر کا آگاز کیا کراچی کی مشہور جگہ نائن زیرو کا کہ شاید ہمیں کراچی کی روشنیاں واہ مل جائیں نائن زیرو پہنچنے کے بعد ہمیں معلوم ہوا کراچی کی روشنیوں کو نظر لگ گئی ہے یہاں پہ دور دور تک روشنے تو دکھائی نہیں دی مگر کچھلے کے دیر دیکھنے کو ضرور ملے الطاپائی کے دور میں یہاں پہ خوبصورت لیٹنگ کی گئی تھی آپ شانے بنائیں گے تھی جہاں پہ لوگ بیٹھ کر تھنڈی ہواوں کے مدلے لیتے تھے مگر اب یہاں پہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے تو دوستو آپ کو کراچی کا حسانہ بات کیسا لگا اچھا لگا یا برا لگا مجھے کومنٹ کر کے ضرور بتائیے گا اور سکرائب کرنا تو مت بولیے گا اور میرے چینل کو شیئر کریں موسیقی